ولکم ٹیئر راکارڈز کیسے ہیں آپ سب ہی؟ دوستو ایک ایسا اسکول جہاں پر کئی سالوں سے ایک آتما خید ہے جس کا شکار ایک ایک کر کے اسکول کے سب ہی لوگ بنتے جا رہے ہیں لیکن وہ آتما ایسا کر کیوں رہی ہے؟ اس کے پیچھے کا کیا راز ہے جو اسے وہاں سے جانے نہیں دے رہی ہے؟ ہے دوستو ایک ایسا راز جو اسکول کے سب ہی لوگ جانتے تو ہیں پر آپس میں بات کرنے سے ڈڑتے ہیں یہی آپریشن لائلہ کی کہانی آج ہم جاننے والے ہیں دوستو لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو مووی کی شروعات میں ہم سوریہ نام کے ایک پولیس آفیسر کو ایک چور کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کافی دیر تک بھاگتا تو ہے پر ایک جگہ آ کر وہ تھیٹر کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن سوریہ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ تھیٹر کے اندر گیا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے وہاں پر اب اس کے بعد وہ چور اس کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے بس اب یہ کال لگاؤں گا تو تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائے گا اب سوریہ بھی اس کو کہتا ہے کہ لگا تو کال لگا اور اس چور کو اس کا فون نہیں مل رہا ہوتا ہے پھر سوریہ اس کو تھوڑا چڑھانے والے انداز میں کہتا ہے کہ اب ہے تیرا فون یہ ہے کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے چور کی جیب سے گریہ تھا لیکن سوریہ اس کا فون اسے پھینک کر دیتا ہے اور وہ چور اپنے ساتھیوں کو کال لگا کر تھیٹر بلا لیتا ہے جس کے بعد دوستوں آپ کو پتا یہ ویلینز کا وہ سیم روٹ لائن فالو ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے مووی کا ہیرو کھڑا ہے پھر بھی نہیں ہیرو پر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور بہت بوری ترہ پٹ جاتے ہیں سوریہ بھی سبھی کی بہت اچھے سے دھولائی کر کے اپنے اسٹیشن لوٹ آتا ہے لیکن وہاں اس کا سینئر اسے اس چیز کے لئے بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہے کیونکہ اس نے اکیلہ ہی سب کو ٹھکانے لگا دیا تھا وہاں باتوں ہی باتوں میں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوریہ کا ایک روی نام کا جڑوہ بھائی بھی ہے جو کہ ایک اسکول میں پی ٹی ٹیچر ہے اب جڑوہ ہونے کی وجہ سے روی اور سوریہ دونوں ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں جس کے بعد رات میں ہم اسکول کو دیکھتے ہیں جہاں کا سیکیورٹی گارڈ آدھی نیند میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سب اسکول کے پلیگراؤنڈ میں لگے ہوئے کئی جھولے اپنے آپ جھولنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کو دیکھ کر پہلے تو گارڈ کو یہی لگتا ہے کہ شاید ہوا بہت تیز ہوگی اس لئے جھول رہے ہیں ہم بھی کبھی کچھ ایسی سٹویشن دیکھیں تو یہی سوچیں گے کہ ہوا چل رہی ہوگی خیر آگے اس اسکول سے کئی عجیب آوازیں بھی آنے لگ جاتی ہے جسے فالو کرتے ہوئے جب وہ اندر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک آتما کھڑی دیکھتی ہے جسے دیکھتے وہ ڈر کر وہیں پر بھی ہوش پھر وہ آتما اس کے پیر پکڑ کر اسے اسکول کے باہر پھینک دیتی ہے اب ہم اگلی صوبہ اسکول کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سی ڈی اے میڈل سکول ہاں صوبہ صوبہ سبھی بچے اپنے کلاسز کے لئے آ رہے ہوتے ہیں اسے بیچ ہیرو جیسی انٹری لیتے ہوئے پی ٹی سار روی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور یہ ہے روی جس کے بارے میں میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی تھی مطلب سوریا کا بھائی وہاں کا روی اسکول کے کئی ٹیچر سے کچھ دیر بات کرتا ہے جس میں ہم گنیش سر نام کے ایک ٹیچر کے بارے میں جان پاتے ہیں جن کی بیٹی پریہ اسی سکول میں پڑھ رہی ہوتی ہے آگے کزیر کے بعد انجلی نام کے ایک ٹیچر کو دیکھتے ہم جن کی سکول میں نئی نئی انٹری ہے اسی وقت روی اور انجلی دونوں لگاتار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے صاف ہو گیا نا دوستوں دونوں میں پیار ہونے والا ہے مطلب لیکن اب ہم اسی سکول کے گارڈ کو پرنسپل کی کیبن میں دیکھتے ہیں اور گارڈ پرنسپل کو کل راج جو گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے پرنسپل اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے سوچتے ہیں کہ اس نے دارو پی رکھی ہوگی تو ایسی بکواس کر رہا ہے کیونکہ جب سی سی ٹی بی بھی چیک ہوا تو پرنسپل کو ایسی کوئی ریکارڈنگ نہیں ملی جہاں پر کچھ ادریشہ چیزیں دکھائی دے لیکن ادریشہ چیزیں دکھائی کیسے دیں گی خیر کوئی بات نہیں تب ہی گارڈ کہتا ہے کہ سر ایک بات بتائیے آپ نے فلموں میں نہیں دیکھا کیا آتما کیمرے میں کہاں دیکھتی ہے یہ سن کر تو پرنسپل بھڑک ہی پڑتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بار پھر آتما کا نام لیا تو میں تمہیں جوب سے نکال دوں گا میں نہیں چاہتا کہ آتما والی بات سے میرے سکول کا نام خراب ہو اس لئے ایک بات دھیان رکھنا ہے اس بارے میں کوئی بھی بکواس نہیں کروگے تم جس کے بعد ہم سیلوی نام کے ایک سٹوڈنٹ کو واش روم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس کے واش روم میں آتے ہی وہاں کا نل اپنے آپ چالو ہو جاتا ہے اب سیلوی نل کو بند کر کے وہاں سے جانے ہی لگتی ہے پر نل واپس چالو ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ٹوائلٹ سے سیلوی کو کسی کے رونی کی آواز دانے لگ جاتی ہے یہ سن کر سیلوی اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے سامنے وہی آتما دیکھتی ہے جسے ہم نے اسکول میں پچھلی رات دیکھا تھا دوستو سیلوی کی بھی ڈر کر وہی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ خود کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے کلاس روم لوٹ آتی ہے جہاں اس کی فرینڈ پریہ پوچھتی ہے تم اتنی دیر کہا تھی اور ایسا کیوں ہو گیا تمہارا چہرہ سیلوی کہتی ہے تم مانو گی نہیں یار میں نے واش روم میں بھوت دیکھا اور اس کے بعد سین شفٹ ہو کر روی پر جاتا ہے جو بچوں کی پیٹی کلاسس لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر انجلی آ جاتی ہے اور روی اس سے باتوں میں لگ جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور ان کا کچھ ہے اور بس بہت ہی جلدی ہمیں شادی کا انویٹیشن ملنے والا ہے بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آگے ہم نیلا نام کے ایک دوسری ٹیچر کو دیکھتے ہیں جن کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ روی کو پسند کرتی ہیں اور اسے فلڈ کرنے کی کوشش ہم ایشہ کرتی رہتی ہیں اب یہ چیز انجلی کو پسند نہیں آتی اس لئے جب بھی وہ روی کو نیلا سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسی وقت روی سے غصہ ہو جاتی ہے اب ایسے ہی آج بھی وہ روی اور نیلا کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور روی سے غصہ ہو کر اس سے ٹھیک سے بات کرنا ہی بند کر دیتی ہے اب اس کل ختم ہوتا ہے تو گارڈ آ کر روی کو پچھلی رات کی وہ آتما والی انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے روی اس سے پوچھتا ہے کی ایک بات بتاؤ تم نے برینڈ کون سا لیا تھا اب گارڈ تو گارڈ ہے وہ کہتا ہے کی ارے کیا پوچھ رہے ہو آتما کا بھی کوئی برینڈ ہوتا ہے کیا روی کہتا ہے کی میں آتما کی نہیں تمہارے دارو کی بات کر رہا ہوں کون سے برینڈ کی پکل رہا تم نے جو پکر تمہیں آتما یہ دیکھنے لگ گئی ہے گارڈ روی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہاں وہ مانتا ہی نہیں آگے یہاں روی انجلی کو مناتے ہوئے اسے پک کرتا ہے اور اسے اس کے گھر بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں ہم جان پاتے ہیں کہ انجلی کی پتا اس شہر کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہے اور وہ انجلی کے لئے ایک بہت بڑی ہے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن انجلی کو تو روی پسند ہے پرابلم ہے نا یہ تو اس لئے وہ گھر میں شادی کی بات ہونے پر ہمیشہ اس کو ٹال دیتی ہے کبھی یہ کہتی ہے مجھے آگے پڑھنا ہے کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ اب اسی رات ہم پھر سے گارڈ کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے دو دوست اس سے ملنے آئے ہوتے ہیں وہ گارڈ انہیں کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا یہاں پر آنا سیف نہیں ہے یہاں آتمایں گھومتی ہیں جس پر ان لوگوں میں سے ایک کہتا ہے کہ آرے ایسے کیسے میں ہوں نا پوری رات پھری آرام سے گھوم لوں گا آتما کے ساتھ اتنا کہہ کر وہ اسکول کے اندر چلا جاتا ہے اصل میں اس کے رہنے کا کوئی فکس ٹھکانا نہیں تھا اس لئے کئی بار وہ اسکول میں سونے کے لئے چلا جاتا ہے اب جب وہ اسکول میں سوئی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کسی کی ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے اس کی اکدم سے نیند بھی کھول جاتی ہے اور اس کے سامنے وہی آتما کھڑی دکھتی ہے پھر کیا تھا وہ اس کا کافی اچھی سے دھلائی کرتی ہے اور اینڈ تک بیچارہ اتنی مار کھا لیتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی پھڑ جاتے ہیں اس کے بعد روتے ہوئے اپنا دکھڑا سنانے گارڈ کے پاس آتا ہے پر گارڈ تو اپنی اکڑ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ وہاں پر آتما ہے تجھے ہی سنگم بننا تھا بڑا اس سے یہ تو دوستوں کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ آتما کوئی مطلب اتنی دوشٹ بھی نہیں ہے اگلے دن پریہ سیلوی کو واشروم لے کر جاتی ہے یہ دکھانے کے لئے کہ وہاں پر کوئی آتما نہیں ہے کیونکہ پریہ بھی آتماوں پر وشواز نہیں کرتی لیکن سیلوی کو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ آتما وہیں پر ہے اس لئے وہ پریہ کو اندر جانے کو کہہ کر باہر کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک ٹیچر آ کر سیلوی کو اپنے کلاسروم میں جانے کو کہتی ہے اور پریہ وہاں پر اکیلی ہو جاتی ہے اندر پریہ کو بھی ویسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے سیلوی کو سنائی دی تھی اور تب ہی اس کے سامنے وہی آتما آ جاتی ہے پریہ کی بھی حالت خراب وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہی سے اسکول کے بچوں میں اسکول کے اس بھوت کو لے کر باتیں فیلنے لگ جاتی ہیں اب ہم انجلی کو دیکھتے ہیں جو روی کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے اور اسے اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے بھی لے کر آ جاتی ہے جہاں اس کے پیرنٹس کو بھی روی پسند آ جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے گھر کا حصہ بن جاتا ہے اس کے بعد دونوں ایک ساتھ کافی حصہ میں بتانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی اور غریب آ جاتے ہیں دوسری اور ہم ٹیچر نیلا کو دیکھتے ہیں جو اسکول میں سب سے چھپ کر ریکارڈ روم سے کسی سٹوڈینٹ کی ڈیٹیلز نکال رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک دوسری ٹیچر آ جاتی ہے اور نیلا سے کہتی ہے وہ پتا ہے نا ریکارڈ روم میں بینہ پرنسپل کی پرمیشن کیا نامنا ہے نیلا ان سے سوری کہتے ہوئے کہتی میں بس یہاں کچھ ڈھونڈنے آئے تھی کچھ خاص بات نہیں ہے بس آپ یہ پرنسپل سر کو مت بتانا آگے ہم پریہ کو دیکھتے ہیں جسے اب اپنے گھر میں وہ آتما دیکھ رہی ہے اسے کئی بار وہ آتما دیکھنے لگ جاتی ہے اس بارے میں وہ اپنے پتا گنیش کو بتاتی ہے پر گنیش اس کی باتوں پر ذرا بھی وشواس نہیں کرتا کہ وہ آتما گنیش کو نہیں دیکھ رہی تھی نا اسی لیے اب یہ آتما والی بات کافی جگہ فیل جاتی ہے اسی لیے روی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود جا کر ایک رات پتا کرے گا کہ اسکل میں سچ میں آتما ہے یا پھر کوئی ڈراما کر رہا ہے اس کے لیے وہ رات میں اسکل پہنچتا ہے اور وہیں رات بتانے کا فیصلہ بھی کرتا ہے جہاں پوری رات اسے کوئی آتما نہیں دیکھتی اور پھر صوبے تو وہ گارڈ پر غصہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تم نے ناٹک لگا کے رکھا ہوا یہاں پر کہ آتما کی کہانی کیوں فیل آ رہے ہو فال تمہیں میں نے اسکل میں رات بتانے کا فیصلہ کیا پر مجھے کوئی آتما نہیں دیکھی لیکن دوستوں سچ تو کچھ اور ہی تھا اس رات کے بعد سے وہ آتما روی سے بھی چپک جاتی ہے جہاں آگے ایز ایوار ہم اس آتما کو روی کے گھر میں دیکھتے ہیں ویسے تو گنیش بھوت پر وشواس نہیں کرتا اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ دیوار پر یہ لکھا کس نے پھر ہم روی کو دیکھتے ہیں جو گارڈ کو ایک دن ملنے بلا کر اسے اس رات کا سچ بتاتا ہے وہ گارڈ سے کہتا ہے کہ میں نے اس رات وہاں آتما دیکھی تھی مجھے اس کے وہاں ہونے کا احساس ہوا پر اس کے اگلے دن میرے ساتھ بہت عجیب ہوا میں جب انجلی کے ساتھ چرچ جا رہا تھا تبھی چرچ میں انٹر کرتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے چرچ میں جانے سے روک رہا ہے پھر وہاں سے گھر لڑتے وقت ایک لڑکو کا گروپ انجلی کو چھڑنے لگا تھا جسے روکنے پر انہوں نے میرے سر پر ویئر بوٹل مار دی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا پر مجھے یاد ہے کہ پھر اچانک سے میں اٹھ کر ان سبی کو مار دیا تھا اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے شریر کے اندر کوئی ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہے گارڈ یہ ساری باتیں سن کر روی سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات پرنسپل سر کو بتانی چاہیے اس کے بعد دونوں یہ بات پرنسپل کو بتاتے ہیں پر پرنسپل انہیں الٹا دھمکاتے بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات باہر بتائی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور اتنا کہتے ہیں پرنسپل کے شریر بلکول اکڑنے لگ جاتا ہے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا وہ پھر دھیرے دھیرے چل کر ٹاپ فلوڈ سے کو جاتا ہے جہاں اس وقت نیچے جیبلن ہوتا ہے اور پنسپل سیدھے اس پر گر جاتا ہے اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اب اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا کے لئے انسپیکٹر ونیتا آتی ہے جسے ایسا شک ہوتا ہے کہ روی اور گارڈ نے مل کر پنسپل کو مارا ہے پر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے ان دونوں کو جانی دینا پڑتا ہے لیکن اسی رات جب ونیتا اپنی دوست کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے وہی آتما دیکھتی ہے جو اس وقت پریہ کے بھیس میں ہوتی ہے اور وہ ونیتا اور اس کے دوست کو بھی مار دیتی ہے اچھا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ دوسٹ آتما نہیں ہے لیکن یہ سچ میں ہے تو یہاں پر تو یہ صاف ہے کہ پرنسپل کو بھی اسے آتما نے پزز کر کے مارا ہوگا پر وہ ان کو کیوں مار رہی ہے اس کا سچ ہمیں آگے بتا چلے گا جہاں روی کو گھر پر ایسا احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی سکول میں آنے کو کہہ رہا ہے اسے کوئی وہاں پر برا رہا ہے تو اسے وہاں پر وہی آتما دیکھتی ہے جو کہ اب اپنے بھائیانہ کروپ میں نہیں ہوتی وہ روی کو پھر اپنی پوری کہانی بتانے لگ جاتی ہے اصل میں اس لڑکی کا نام ہوتا ہے لائیلا جو کہ اس سکول میں پڑھنے والی ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے لائیلا اپنے پڑھا ہیور سکول کی کمپیٹیشن میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی جس سے پریہ کو بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سیکنڈ آتی تھی ایسے ہی ایک دن پنسپل نے لائیلا کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی جس پر لائیلا نے بڑی چالاکی سے اس کی ویڈیو بنا لی اور پنسپل سے کہا اگر تم نے ایسا کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو اس ویڈیو کو باقی ٹیچر کو دکھا دے گی وہ اب ایک دن گھنیش سر لائیلا کے پاس آتے ہیں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کی پلیز تم اگلے اگزامز میں اچھے سپیپر مت لکھنا کیونکہ پریہ انہی کی بیٹی ہے نا اور یہ اور ان کی بیٹی پریہ چاہتی ہے کہ پریہ ہی فرسٹ آئے ہر بار اس لئے گھنیش سر لائیلا کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس بار پیپر اچھے سے مت دے نا تاں کی پریہ فرسٹ آ جائے اور تم سیکنڈ تھرڈ جو بھی لیکن لائیلا ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور گھنیش اسے غصے میں روکتا ہے جس پر لائیلا وہیں گٹ جاتی ہے اور سر پر چوٹ لگ جاتی ہے اس کی وہیں سے خون بھی بہنے لگ جاتا ہے پھر گھنیش جلدی سے بھاگ کر یہ بات پرنسپل کو بتاتا ہے پر وہ لائیلا کی مدد کرنے کے وجہ ایک دوسری ٹیچر کے ساتھ مل کر اسے واشرو مہی مار ڈالتا ہے حالانکہ گھنیش نہیں چاہتا تھا کہ لائیلا کی موت ہو پھر پرنسپل اسے منپلیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے نہیں مار ہوگے تو پریہ فرسٹ کہاں سے آئے گی اس لئے گھنیش اپنی بیٹی کے موہ میں بھنس کر غلط کا ساتھ دے دیتا ہے جس کے بعد پرنسپل اپنے کنیکشن لگا کر انسپیکٹر ونیتا کو کہتا ہے کہ یہ کیس باہر نہ آئے کسی کے پاس تم اسے اندر یا اندر دفنا دو اور پھر ونیتا لائیلا کی ڈیڈ باڈی کو لے جا کر بریج سے پتھر باندھ کر پھینک دیتی ہے اور کیس یہ کہہ کر ٹالنے لگ جاتی ہے کہ یہ مسنگ ہو گئی ہے لائیلا پتہ نہیں کہاں ہے لیکن اس کو ڈھوڑا جا رہا ہے لائیلا پریزنڈ میں ربی سے آگے کہتی ہے کہ میں نے پنسپل کو اسی لئے مارا کیونکہ وہ اسکول کی دوسری لڑکیوں کو وہ گندی نظر سے دیکھتا رہتا تھا اور ان کے ساتھ ہمیشہ اخلط کرنے کی کوشش کرتا تھا جس کے بعد ربی لائیلا کے کہنے پر گنیش کو اسکول میں بولاتا ہے جہاں گنیش جیسے اسکول میں آتا ہے تو ربی کچھ بہانہ بنا کر چلا جاتا ہے اسی لئے تاں کہ لائیلا گنیش کو مار دے اور اپنا بدلہ لے لے اب ربی ایسا اسی لئے کرتا ہے کیونکہ گنیش کے خلاف اس کیس میں کوئی ثبوت نہیں تھے اور پھر ثبوت نہیں تھے تو اس کو جیل کیسے ہوگی آگے لائیلا گنیش کو بہت مار دیتی ہے اور اسے انڈ میں مارنے والی ہوتی ہے تب ہی روک جاتی ہے یہ سوچ کر کہ گنیش کا جانے کے بعد ریا کا کیا ہوگا وہیں دوسری طرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ربی اصل میں سوریہ ہی ہے جو اس کیس کی نمیسٹیگیشن کے لئے ربی بن کر اس اسکول میں آئے تھا اور نیلا بھی ایک انڈرکبر آفیسر ہے اور یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ پھر ربی نام کا کوئی ہے بھی یا پھر نہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کس دیر میں پتا چلے گا دوستو پھر سوریہ انجلی اور باقی لوگوں کے ساتھ اسکول میں آتا ہے جہاں لائیلا کی آتما سب کے سامنے آتی ہے اور اگلے پل وہاں سے غیب ہو جاتی ہے اس کے بعد مووی کے اینڈنگ میں ہم سوریہ اور انجلی کا رشتہ فکس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں فینلی ہمیں روی دکھائے دیتا ہے جو کی دوستے شہر کے ایک سکول میں پی ٹی ٹیچر ہے یعنی کی سوریہ کا جڑوا بھائی روی ضرور ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے باقی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپلینشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا